اکتوبر کا منتھ فرنس گلاب کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ منتھ ہوتا ہے اس ٹائم میں آپ آپ کے روز پلانٹ کو نرسری سے لا کے لگا سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس جو بھی روز کے پودھیں ہیں ان کی آپ کٹنگ کر کے ایک پودھے سے ملٹیپل پودھے بنا سکتے ہیں اس ٹائم میں گلاب کی جو بھی کٹنگ لگائی جاتی ہے زیادہ تر چانسز ہو جاتے ہیں کہ وہ کٹنگ ایزلی سروائف کر جاتی ہے اور یہ ٹائم میں اگر ابھی تک آپ نے آپ کے گلاب کے پودھے میں کچھ ضروری کام ہے جو نہیں کیے ہیں تو وہ کام اگر آپ ابھی کر لیتے ہیں تو آپ کو ونٹر میں گلاب کا پودھا پھولوں سے بھرا ملے گا پودھے میں جو پھول کا سائز ہے وہ کافی بڑا سائز آپ کا پودھے میں پھول کھلے گا کچھ ضروری کام ہوتے ہیں جو کہ اکتوبر کے منتھ میں ہمیں اپنے گلاب کے پودھے پر کر لینے چاہیے تب ہی ہمیں دسمبر جنوری فیبرری مارچ اپریل تک گلاب کے پودھے میں بہت اچھے گچھوں میں بڑے سائز کے فلارز ملتے رہتے ہیں تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہے گا اس دیسے شگفتہ and you are watching my new garden دیکھیں فینڈز گلاب کا پودھا آپ کا اگر آپ کے پاس آپ نیا پودھا لاکے لگا رہے ہیں تو کم سے کم آپ کو اس کی پودھ نرسری میں 20 سے 25 روپے کی مل جائے گی یہ دیسی والا اور اگر آپ کے پاس پودھا لگا ہوا ہے کافی 3-4 مہینے سے لگا ہے 6 مہینے سے لگا ہے تو اس ٹائم میں آپ کیا کام کریں گے اور اگر سال کے اوپر سے لگا ہے تب کیا کرنا ہے کیا کھاٹ ڈالنا ہے سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں گلاب کا پودھا ایک بہت ہی delicate plant ہوتا ہے اکثر جب گرمی بڑھنے لگتی ہے تو اس ٹائم پودھا آپ کا survive نہیں کر پاتا ہے خراب ہو جاتا ہے لیکن یہ جو ٹائم ہے یہ ایک perfect ٹائم ہے اس ٹائم میں سب سے پہلے تو آپ آپ کی روز پلانٹ کی جو مٹی ہے اس کو recharge کریے اس میں اچھا nutrient add کریے جس سے پلانٹ کی growth اچھی ہو میرا دیکھیں یہ 10 انچ کے گملے میں لگا ہوا ہے گلاب کے پودھے کو اگر آپ مٹی کا گملہ دیتے ہیں تو وہ best ہوتا ہے اس میں پودھا اچھے سے survive کرتا ہے soil mix کی بات کروں تو ایک دم well drain soil mix چاہیے ہوتا ہے اس کو جس میں بالکل بھی پانی ٹھہرنا نہیں چاہیے آپ جب نرسری سے پودھا خرید رہے ہیں تو یہ ضرور دھیان دیجے گا کہ آپ کس variety کا گلاب لے رہے ہیں دیسی والے میں بھی آپ کا کچھ پودھے ایسے ہوتے ہیں جس میں multiple petals ہوتی ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو single petal ہوتے ہیں تو آپ ان سے پوچھ لیجے گا کہ آپ کو multiple petal والا چاہیے جس میں خوب اچھے سے بڑے سائز کا فلار کھلے ایک کام اس ٹائم میں آپ کو یہ ضرور کر لینا ہے کہ آپ آپ کے گلاب کے پودھے کی کٹائی چھٹائی ضرور کر لیجے جو اکٹوبر کا ٹائم ہوتا ہے یہ ہارٹ پرون کے لیے best ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں آپ اپنے گلاب کی ہارٹ پروننگ کر سکتے ہیں ہارٹ پروننگ کیا ہوتی ہے ہارٹ پروننگ یہ ہوتی ہے کہ جتنا بڑا آپ کا پودھا ہے اس کا کم سے کم آدھا حصہ یا پھر آدھے سے زیادہ حصہ آپ کٹ کر کے ہٹا دیں اسے بولتے ہیں ہارٹ پروننگ گلاب کے پودھے پہ سوف پروننگ جب بھی آپ کے پودھے پہ پھول کھل کے مرجھا جائے تو اس کے بعد آپ کو سوف پروننگ کرنا ہوتا ہے سوف پروننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ دو تین پتی چھوڑ کے آپ کٹ کر دیں تب ہی آپ کو پودھے پہ زیادہ پھول ملیں گے کیونکہ اگر آپ نے برانچے سکٹ نہیں کی تو پودھے کی گروت بھی رکی رہے گی اور آپ کو پھول نہیں ملے گا بہت سے لوگ کٹائی چھٹائی کرنے میں ڈرتے ہیں لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھئے کہ کوئی بھی پودھا ہو آپ اس کو صحیح سمیہ پکٹ کریے جب ان کا سیزن ہو جتنا زیادہ کٹائی چھٹائی کریں گے اتنا زیادہ آپ کا پودھا ہیلدی ہوگا میرے پودھے میں دیکھئے جتنی ساری برانچے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کر رہی ہوں کہ جتنی بھی برانچ ہے سب کو ایک ہائٹ پہ لارہی ہوں مطلب ساری برانچے کو ایک شیپ دے رہی ہوں یہاں پہ دیکھئے یہ پھول کھلا ہوا تھا لیکن میں نے اس کو کٹ کر دیا کیونکہ ابھی اگر آپ اس کھلے ہوئے پھول کا مو دیکھیں گے تو پھر آنے والے ونٹر میں آپ کو اتنے اچھے فلار نہیں مل پائیں گے ابھی اس فلار کا سیکریفائس کیا ہے میں نے تو آگے مجھے اور اچھے پھول دیکھنے کے لیے ملیں گے جو بھی کلی وغیرہ بن رہی تھی میں نے دیکھے سب کو کٹ کر کے ہٹا دیا ہے اس کے بعد آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ پودھے پہ 50 to 60% جو بھی ان کی پتیاں ہیں میرا پودھا کیونکہ 3-4 مہینہ پہلے میں نے لگایا ہے تو نہ تو بھی اس پہ اتنی برانچے تھیں نہ اتنی زیادہ پتیاں تھیں پھر بھی جو برانچے تھیں میں نے ایک برابر میں سب کو کٹ ایک برابر میں فرنس سب کو کٹ کرنے کے بعد میں نے اپنے اس پیڑ میں جتنی بھی پودھے میں پرانی لیفز تھیں ان سب لیفز کو ہٹا دیا بھلے وہ لیفز انفیکٹیڈ ہو یا پھر فریش ہو پودھے سے میں نے صرف اوپر کی 2-4 لیفز کو چھوڑ کے اوپر کی 2-4 پتیوں کو چھوڑ کے باقی آپ کو پوری پتیوں کو ہٹا دینا ہے یہ کام آپ بھی ابھی ضرور کر لیجے اس کا ریزلٹ آپ تھوڑے ٹائم کے بعد دیکھیں گے پودھے میں بہت اچھا ملتا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے دکھایا یہ سدہ بہار کے سیڈز سے جو گر گئے تھے ان کو ہٹا دیا ہے مٹی دیکھ رہے ہیں آپ میرا بھی half pot تک ہی فل ہیں سب سے پہلے اب آپ کو کیا کرنا ہے کسی بھی اچھے فنگی سائٹ کی help سے جو بھی برانچے آپ نے cut کیا ہے ہر ایک اس برانچ کو آپ اس طرح سے کوئی بھی اچھا فنگی سائٹ یا پھر ہلدی پاوڈر کچھ بھی چیز لگا کے ان برانچے کو آپ lock کر دیجے اس سے کیا ہوگا کہ پودھے میں کسی بھی کسی بھی کسیم کا یہاں سے کوئی بھی فنگس نہیں لگے گا فنگس کیسے لگتا ہے کہ گلاب کی جو یہ برانچ ہے نا یہ اوپر سے نیچے کی اور کالی ہونے لگتی ہے تو جب آپ اس کو اس طرح سے کسی بھی چیز سے lock کر دیتے اور اس کے بعد ہلکا ہلکا سا جو یہ اس کی برانچے سے ہے اس کے اوپر بھی یہ فنگی سائٹ والا اس کو اس طرح سے میں نے دیکھئے almost پوری برانچ پہ میں نے لگا دیا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ پودھا ہلڈی وے میں گروہ کرتا رہے گا پتیاں بھی آپ دیکھ لیجئے کتنی بچیں اب اس کے بعد آتی ہے بات فنگس کے اب اس میں آپ کو کیا کھاٹ ڈالنا ہے کہ جس سے پودھے کی گروہ بہت فاسٹ ہو میں نے اندر کی طرف جو بھی بہت پتلی پتلی برانچے تھیں ان سب کو ہٹا دیا یہ دیکھئے یہ دو سے تین مٹھی گوبر کی کھا دے جس میں میں نے ایک چمچ ایک سے دو چمچ تک آپ استعمال کی ہوئی چائے کی پتی ڈال سکتے ہیں یہ نائٹروجن یکتخاد ہوتی ہے اور گلاب کے پودھے کو ایسیڈک سوائل پسند ہوتی مٹھی کو بھی ایسیڈک بناتی ہے کیونکہ گلاب کی گروہ ایسیڈک سوائل میں بہت اچھی ہوتی اگر آپ استعمال کی ہوئی چائے پتی نہیں ڈالنا چاہتے تو ایک چمچ کے قریب آپ فریش ٹی یعنی جس کی چائے نہیں بنی ہے وہ آپ ڈال دیجئے اس کے آپ کا ایک نائٹروجن یکتخاد ہوتا ہے دوسری بات یہ ایسا انسیکٹی سائیڈ ہم لوگ اس کا یوز کرتے ہیں تو دو چمچ بھر کے میرا پودھا آپ دیکھ لیجئے تین چار مہنہ پرانا ہے لیکن اس کے بعد بھی میں نے دو چمچ بھر کے یہ نیم کی خلی لے لیا ہے نیم کی خلی سے پودھے کی مٹی میں کسی کسی ان کا کوئی انسیکٹ وغیرہ نہیں لگتا ہے پودھے کی گروہ بھی اچھی ہوتی اور پلانٹ ہیلڈی وے میں گروہ کرتا رہتا ہے آپ اگر گوبر کی خاد نہیں ہے تو ورمی کمپوسٹ لیف کمپوسٹ کچھ بھی لیں لیکن خاد پرانی ہونی چاہیے نئی خاد آپ کو استعمال میں نہیں کرنا اس کے بعد دیکھیں بون میل کیونکہ پودھا نیا ہے نیا ہو یا پرانا ہو کیسا بھی پودھا ہو بون میل ایڈز ضرور کریے یہ فوسفورس یکتخاد ہوتی ہے ہڈی کا چورہ جسے بولتے ہیں اس سے یہ بنتی ہے اور بہت ہی فوسفورس ہوتا ہے جو لوگ ویجیٹریان ہیں یہ سب نہیں یوز کرنا چاہتے تو وہ روک فوسفیٹ کا یوز کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کا فوسفورس یکتخاد ہوتی اور بہت ہی زیادہ پلانٹس کو پسند ہوتی ہے اتنا سب کچھ ڈالنے کے بعد فرنس اس کے بعد میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہاف تی سپون کے قریب یہ ہے آپ کا ٹرائکوڈرما ٹرائکوڈرما آپ کا ایک جیوک فنگی سائیڈ ہوتا ہے جو کی آپ کی مٹی میں سم ٹائمز بیٹ بیکٹیریاز آ جاتے ہیں ان کو یہ کل کرتا ہے اور ان کی جگہ پہ یوسفل بیکٹیریاز پیدا کرتا ہے جس سے کہ پودے میں اگر کسی کسیم کا کوئی بھی بیکٹیریاز لگ جاتا ہے تو یہ اس سے پلانٹ کو پروٹیک کرتا ہے مٹی جب اچھی ہوتی ہے تو پودے کی گروت اوپر تو اپنے آپ بہت اچھے سے ہوتی ہے یہ سب ہی کام آپ ابھی اپنے گلاب میں ضرور کرنے اس کا ریزلٹ آپ کو پندرہ سے بیس دن کے باد ہی آپ کو آپ کے پودے میں دکھائی دینے لگے گا جو بھی کام آپ نے ابھی کیا اس کے بعد دیکھئے پودے کی مٹی اس طرح سے سوکھی ہونی چاہیے جب آپ کو یہ خات دینا ہے گی ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ نے پہلے پانی ڈال دیا اس کے بعد آپ خات دے رہے ہیں تھوڑا سا میں دیپ گڑائی کر لے رہی ہوں تین سے چار انچ تک کی گہری گڑائی کر لے رہی ہوں اس سے کیا ہوگا کہ جو خات ہے وہ پروپر نیچے سے جائے گی پودے میں اور اس کے بعد ان کی جڑے جو ہیں وہ ان کو ایزلی انٹیک کریں گی اور پھر پلانٹ میں اوپر تک پہچائیں گے جس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ پودے میں آپ نوٹیس کریے گا چار سے پانچ دن کے اندر ہی یہ خات دینے کے بعد آپ کے پودے میں آپ کو پتیاں نکلنا دکھائی دینے لگیں گی یہاں پہ فرنس میں تھوڑا سا ایٹ کر رہی ہوں کوکو پیٹ کیونکہ جس وقت میں نے یہ پلانٹ کو ریپارٹ کیا تھا اس ٹائم میں میرے پاس کوکو پیٹ نہیں تھا تو میں نے نہیں ڈالا تھا گلاب کی مٹی پودے کو مطلب ایک دام بھر بھری سوائل پسند ہوتی ہے جس میں پودہ بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے اور یہ جو کوکو پیٹ ہے یہ مٹی میں ہلکا سا ایک مویسچر کو مینٹین کر کے رکھتی ہے جس سے کسی بھی سمیں آپ کے پودے میں پانی کی کمی نہیں ہونے پاتی پانی میں ایک مٹی میں ایک مویسچر مینٹین رہتا ہے اور مٹی لائٹ ویڈ بنتی ہے تو اس لیے میں نے ایک سے ایک مٹھی بھر کے یہاں پہ کوکو پیٹ ڈال دیا جب بھی آپ کوکو پیٹ کا برک لا رہے ہیں تو اس کو ہمیشہ اچھے سے واش کر لیجے کہ اس میں کسی کسیم کا کوئی نمک وغیرہ نہ رہ جائیں اس طرح سے دیکھیں فرنس اس کو اچھے سے مٹی میں مکس کر لیا ہے اب اس کے بعد میں نے جو یہ خاد کا کمبینیشن بنایا ہے اب یہ خاد آپ کو فیٹ کر دینا ہے یہ خاد آپ اگر ابھی اپنے گلاب کے پودے میں ڈالیں گے تو آپ کو جاڑوں میں بہت بڑے پھول ملیں گے کافی بڑے سائز کا پھول کھلے گا اور گچھوں میں آپ کو آپ کے پودے پہ فلارز ملیں گے تو اس لیے اگر آپ نرسری سے بھی پودہ لے کر آ رہے ہیں تو یہی سب خاد آپ ملا کے پھر پودہ ریپورٹ کریے بہت اچھے سے پودہ بہت جلدی فلارنگ پہ آ جاتا ہے اور بہت جلدی ہی پودہ آپ ملٹیپل برانچز نکالنے لگتا ہے اس ٹائم میں جو اکتوبر کا منت ہے آپ گلاب کو اپن ایریا میں رکھ سکتے ہیں جتنی اچھی دھوپ لگے گی اتنا اچھا ہے اگر آپ کے ہاں ابھی بھی بارش وغیرہ ہو رہی ہے تو آپ اگر لگتار بارش ہو رہی ہے تو شیڈ میں رکھیں ورنہ اگر تھوڑی بہت بارش ہو رہی ہے تو اوپن میں رکھ سکتے ہیں گلاب کے پودے سے اچھے پھول لینے کے لیے کم سے چار سے پانچ گھنٹے کی سنلائٹ ضرور دیں تب ہی آپ کو اتنے اچھے فلارز ملیں گے ایک یہ چھوٹی سی انفرمیشن تھی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ کے کام کیوں ہوگی اگر اچھی لگی فرنڈز تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کھاٹ ڈالنے کے بعد اگر آپ کی مٹی بہت سوکھی ہے تو پانی ڈال دیں گے میں نے بھی وارٹرنگ کر دیا ہے پودے میں بس اس طرح سے آپ بھی کیر کریں تو پودہ بہت اچھے سے فلارنگ کرے گا ملتی ہوں نیکس ایڈیو میں نیکس ٹروپک کے ساتھ till then take care bye bye